ہیلو گائز بیلکم ٹو مائی چینل میں ہوں نیہاں تو یہ میرا بلاغ ہے جن ماسٹ می کا اس بار آئیٹی کیمپس میں کافی اچھے سے جن ماسٹ می کا سیلیویریشن ہوا پچھلے دو سال سے تو کوویٹ چل رہا تھا تو اس کے چکر میں کچھ بھی سیلیویریشن نہیں ہوا تو یہ مطلب یہ جن ماسٹ می کا اس بار کافی اچھے سے انہوں نے آرگنائز کیا جو بھی یہاں کے سٹاف لوگ ہیں انہوں نے کیا تھا یہ تو یہاں پہ انہوں نے ایک کمیونیٹی کو بلائی تھا جنہوں نے یہ سارا آرینج کیا تھا تو یہاں پہ کافی اچھی جھانکی لگائی تھی انہوں نے اور اس بار رشت بھی کافی تھا کافی لوگ آ رکھے تھے اور کافی اچھے اچھے ایگزیویشن لگی تھی جس میں بھگوان جی کا سارا کرشن جی کا دکھایا گیا تھا کہ ما کھنچورا رہے ہیں وہ اپنے فرینڈ صدامہ جی سے مل رہے ہیں تو وہ سارے طرح ترہ کے یہاں پہ وہ تھے پردرشن کیا گیا تھا ان چیزوں کا یہ دیکھئے یہاں پہ دکھایا گیا کہ بھگوان جی صدامہ جی کے پیر دھول رہے ہیں اور اپنے دوست سے مل رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ہوا تھا لائک ان کے ترہ ترہ کے جو روپ تھے بچپن سے بڑے تک کے تو اس کی ایکزیویشن دکھائی گئی تھی اور یہاں پہ کرشنی کا جھولا لگایا تھا جس سے سب لوگ ان کو جھولا جھولا رہے تھے اور بھیڑ تو کافی تھی کافی اچھا سیلیویشن تھا تو زیادہ تر لوگ آئے ہوئے تھے اچھا تھا بہت اچھا تھا مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور اتنے دنوں بعد اندر کیمپس میں کوئی سیلیویشن ہوگا تو میں نے تو بہت انجوائی کیا یہاں پہ کافی اچھا تھا اور یہ پورا ایریا اچھے سے انہوں نے مینٹین کر رکھا تھا کافی اچھا مینجمنٹ تھا ایسا نہیں کی لوگ دھکم کی کر رہے ہوں کافی اچھے سے سب کچھ ہو رکھا تھا یہ دیکھئے کانا جی کتنے سندر لگ رہے ہیں اور کافی اچھا تھا مطلب جو مینجمنٹ تھا کافی اچھے سے سب کچھ کر رکھا تھا اور سندر سندر بھگوان جی کے سارے روپ کا دکھایا گیا کہ جب وہ ماں کنچوڑی کرتے ہیں جب وہ اپنے فرینڈ سودھاما سے ملتے ہیں سب کچھ دکھایا گیا تھا اس میں اور بہت اچھا تھا کافی ورث ویزر تھا کرشن جی کے ساتھ ساتھ اور بھی بھگوان جی کے سب کا تھا درگا ماں تھی شیب جی کا تھا رام سیتا جی تھے یہ دیکھئے رادہ کرشن ہے اس کے بعد باہر گراؤنڈ میں وہاں پہ جو منڈلی آتی ہے ان لوگوں نے پورا سیلیویشن کیا تھا اور یہ دیکھئے یہ میں ہوں میں نے تو پورا رات کے بارہ بچے تک انجوائی کیا تھا پورا دیکھا تھا ان فیکٹ گئے تھے تھوڑا دیکھنے بٹ وہاں پہ کافی اچھا لگ رہا تھا تو پورا دیکھے آئے تھے اور دھیرے دھیرے بھی بہت اکھٹی ہو گئی تھی اور یہ جو وہ لوگ ہیں جو پردرشن کرتے ہیں تو یہ جو ایک کہنا جی تھے وہ اس کی مٹکی کو فوڑ رہے ہیں تو ترہ ترہ کے انہوں نے پلے دکھائے تھے جس میں ماں کنچوری کا تھا اور پھر اس کے بعد یہ مٹکی فوڑنے کا تھا اور جب رادہ کرشن ملتے ہیں اس کا تھا پھر کرشن کی پیدا ہوتے ہیں اس کا تھا پھر اس کے بعد کنس کی کیسے انہوں نے مارا تھا اس کا تھا تو ترہ ترہ کے چھوٹے چھوٹے پلے تھے کافی صحیح لگا تھا اور اتنے دنوں بعد کوئی سیلیویشن ہو رہی تھی تو میں تو بہت ایکسائٹڈ تھی ہم لوگ شام کو گئے تھے اور رات کو ساڑھے بارہ ایک بجے گھر باپس آئے ہیں پورا دیکھ کے اور بھیر دیکھئے اتنی زیادہ اکھٹی ہو گئی تھی کافی لوگ تھے اور سارا ارینجمنٹ بہت اچھا تھا ایبین جب ہم لوگ باپس آ رہتے شام بارات میں تو پرابر انہوں نے پرشاعت بھی زیادہ جس میں پنجاب نتھا اور جو مٹھائی ہوتی ہے وہ تھی تو اوبرالل ساری چیزیں بہت ہی اچھی تھی یہ یہاں سے انٹرنس تھا جب ہم لوگ انٹر ہوئے تھے اور یہاں پر بھیر آپ دیکھئے اتنی زیادہ بھیر تھی سارے سٹوڈین جو بھی سٹاف پہ گہ رہا ہوتے ہیں ان کی فیاملی ان کے بچے بہت لوگ آئے تھے اور سیلیویشن تو بہت ہی اچھا تھا ساری چیزیں بہت اچھی تھیں مینجمنٹ بہت اچھا تھا جو انہوں نے پرابر ارینجمنٹ کا رکھا تھا وہ بہت اچھا تھا بھگبان کی جھانکی لگائی تھی بہت اچھی تھی اور بہت بڑیا تھا ایبین جنماس میں کافی اچھی ہماری من گئی تھی یہاں پہ یہ دیکھئے یہ چیف گیسٹ بھی آئے تھے انہوں نے سٹارٹنگ کری تھی اناگریٹ کیا تھا اس کو سو 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 ملتے ہیں اگلے بلوک میں ایک نئی لوکیشن کے ساتھ سو تب تکیلی لگ میری ویڈیو سبسکر بھی میری چینل بی 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 بی